عزیز آنے گرامی کہا کہ اے اہل بیت کے ماننے والو یا ایوہ اللہ دین آمنو اتھق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغو الیہ الوسیلہ اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو عزیز آنے گرامی اللہ اگر قرآن بھی دینا چاہتا بغیر وسیلے کی تو وہ کہتا جاؤ میں نے پہاڑوں پر نازل کر دیا جاؤ جاؤ کے پہاڑوں سے لے آو لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی پہاڑوں میں قدرت نہیں ہے قرآن کے نزول کا تحمل کرنے کے لیے لیکن قلب پیمبر اسلام میں وہ قدرت موجود ہے کہ اس فیض مقدس کے یعنی فیض اقدس سے فیض مقدس اس فیض کو حاصل کریں قرآن فیض ہے اللہ فیض اقدس ہے رسول خدا فیض مقدس ہے عزیز آنے گرامی فیض کے اس پورے سلسلے میں اللہ نے کہا دیکھو میں نے حبیب کے ذریعے اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں قرآن اطاع کیا اپنے حبیب کے ذریعے قرآن اطاع کیا ہے پہاڑوں پر نہیں بھیجائیں اپنے حبیب کے ذریعے دیا گیا عزیز آنے گرامی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نزول فیض کے لیے میری زبان بلکہ سادہ اور آسان ہوتی ہے تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی نزول فیض کے لیے وسیلے کے ضرورت ہے اگر اللہ فیض بھیجنے کے لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالی فیض جو بھیجتا ہے نازل کرتا ہے اس کے لیے وسیلہ قرار دیتا ہے تو اگر ہماری طرف سے کوئی چیز جا رہی ہو تو اس میں وسیلے کے ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں عزیز آنے گرامی اللہ جو چیزیں عطا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فیض کے ذریعے دوں گا فیض بھی دوں گا تو فیض کے ذریعے دوں گا قرآن بھی دوں گا تو پیمبر کے ذریعے نعمتیں دوں گا تو پیمبر کے ذریعے جو کچھ دوں گا پیمبر کے ذریعے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں وسیلے کے ذریعے بھیج رہا ہوں تو اب اگر ہم یہاں سے کچھ بھیجیں ہم نمازیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہم دعائیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہم روزیں بھیجیں عبادتیں بھیجیں عزیز آنے کے رامے جب وہاں سے وسیلے کے ساتھ آتی ہیں تو یہاں سے وسیلے کے ساتھ جائیں گے بہت پہنچ رہی ہے عزیز آنے کے رامے اب یہ مسلسل پہمبر اسلام وہ سب سے پہلا فیض ہیں جس کے ذریعے ہر چیز ہے پہمبر نے کہا کہ خبردار کسی اور وسیلے کے ذریعے خدا کی بارکہ میں نہ جانا جو میں وسیلے بتاؤں بس انہی کے ذریعے جانا توجہ 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 سارے مجمع کی توجہ حضرت جارے کی رحمی مجمع کی قلت اور کسرت نہیں گھبراتی مجمع کم ہو زیادہ ہو جو مجھے پیش کرنا میں پیش کرتا ہوں ایک لاکھ کا مجمع ہو جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہی پڑھتا ہوں ہزار کا مجمع ہو سو کا مجمع ہو جو مجھے پیش کرنا ہوتا میں پڑھتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں جو مجمع کم ہو تو مطالب کو کم کر دیجئے عزیز آنے گرامی جو آیا ہے اسے سزا نہیں دینی چاہیے جو آ گیا ہے اسے کس بات کی سزا ہے جو آیا ہے اس کو مطلب دینا چاہیے جو نہیں آیا اس کو مطلب سے محروم ہو وہ ہوگا خود بخود محروم ہوگا عزیز آنے گرامی جو آئے ہیں مطلب پیش کروں گا عزیز آنے گرامی اللہ کی طرف سے نزول فیض کے لیے وسیلہ ہے تو ہماری طرف سے بھی ہر چیز کے لیے وسیلہ ہونا چاہیے بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہے بغیر وسیلے کے کوئی عمل قبول نہیں ہے اگر شیعہ ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجمع کی توجہ ہوگی مطلب کو پیش کر رہا ہوں عزیز آنے گرامی قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بتپرسوں کے پاس بھی جاؤ گے مشرقوں کے پاس بھی جاؤ گے اور ان سے سوال کرو گے اے ایمان والوں مشرقوں سے سوال کرو گے بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو تو وہ کہیں گے یہ بت خدا نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے توجہ 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 بہت سے مسلمان یہی آیت سنا کے کہتے ہیں کہ اہل بیعت کو مت مانو میں کہہ رہا ہوں نہیں اسی سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیعت کو مانو ابھی میں نے آیت پیش کیا ہے نا پانچوہ سورہ ہے پینتسوی آیت ہے یا ایہا اللہین آمنو اتھقو اللہا اے ایمان والوں متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو عزیز دانے گرامی ہر انسان وسیلہ کو مانتا ہے مؤمن ہو تو وسیلہ کو مانتا ہے مشرق ہو تو وسیلہ کو مانتا ہے بس ایک فرق ہے مشرق خود ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے مؤمن خدا ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے بہت کئی بات بہت کئی مشرق خود بناتا ہے کہتا ہے اللہ سے کہ تو مان لے یہ میرا وسیلہ ہے اور مؤمن کہتا ہے پروردگارہ جسے تو نے وسیلہ بنایا میں اسے مانتا ہوں